اگر آپ کو بھی صوف سفل اور وائٹ فیٹ اور ہینڈز پسند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ اتنا زبردست مینیکیور پیڈگیور ہے نا اس کے انسٹنس ریزرلٹس ہیں نا ایکچولی ہوا کیا تھا میں ایک بار پارلر میں مینیکیور پیڈگیور کرا کر آئی تھی تو سب میرے پیروں کی بہت تعریف کر رہے تھے پیر اتنے صاف سترے اور ہاتھ پر اتنے اچھے لگ رہے تھے لیکن اب وہی ہے نا کہ دو تین ہزار روپے ہر ہفتے ہم خرش نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یوں نا ہم مینیکیور پیڈگیور اپنی گھر پہ ہی کرتے ہیں پندرہ دن کے اندر چاہے دو بار کرو تو آپ کے پیر تو خوبصورت لگنے ہی لگنے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنے گھر پہ اپنا مینیکیور پیڈگیور کر سکتے ہو تو اسلام علیکم I hope you are good اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوگے تو آج کا ویڈیو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کا ویڈیو بہت رکریسٹڈ ہے اور میں نے بہت دل سے بنائی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گرم پانی لینا ہے اتنا زیادہ گرم نہ ہو کہ آپ اپنے پیر جلالو گرم پانی کا مطلب لوگوام واتر لینا اس میں آپ کو باڈی واش یا پھر اپنا شیمپو ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے سالٹ اور اچھے سے اس کو اس طرح کرنا ہے اور اس کو خوب سارے جھاگ بنا دینا ہے جب اس میں جھاگ بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی اس میں پیروں کو سوک کرنا ہے اور اپنی ہاتھوں کو سوک کرنا ہے تو باڈی واش یا شیمپو جو ہوگا اس میں ڈالو گے تو وہ آپ کے پیروں کو کلین کرے گا اپنے پیروں کو دور کرے گا اور آپ کے جو بھی ڈرسٹ اور ڈرٹ پیروں پر آ جاتی ہے اس سب کو ریموف کر دے گا اس میں آپ اپنی پیر ہاتھ سوک کرنے سے پہلے آپ سادے پانی سے اپنے پیروں کو ضرور واش کر لینا اور اپنے ہاتھوں کو ضرور واش کر لینا اس میں آپ جب سالٹ ایڈ کروں گے تو سالٹ ایڈ کروں گے آپ کی سکن کو جنٹلی ایکسفولیڈ کرے گا ڈرڈ سکن سیلز کو ریموف کرے گا اور آپ کے پیروں میں جو بھی کوئی پین ہوگا یو کوئی بھی سویلنگ ہوگی اس چیز کو بہت آرام پہنچائے گا تو آپ کو پندرہ ویس منٹ اپنے پیروں کو اس میں سوک کر کے رکھنا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ سکرپ سوپ ہے یہ وادی ہربلز کا ہے یہ بہت اچھا سوپ ہے اس سے آپ کو اپنے پیروں کو خوب اچھے سے گھسنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی آپ کے ڈیڈ سیلز وغیرہ ہوں ہاتھوں میں پیروں میں وہ سب اچھے سے ریموف ہو جائیں اور جب آپ یہ کرو گے تو ریالی میں آپ کے جو ہاتھ پیروں کی جتنی بھی ڈیڈ سکنس ہوں گی اور جتنے بھی جو ہم سوں گے سب ریموف ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنا سکرپ تیار کرنا ہوگا یہ سکرپ بہت ہی زیادہ زبردست اور بہت ہی زیادہ میجیکل سکرپ ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے مصول کی دال کا پاورڈر اس کے بعد ایڈ کریں گے رائز فلور رائز فلور ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہوگا بیسن بیسن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے روز وارٹر آپ کو اس میں ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا اچھے سے مکس کرنا ہوگا اور یہ سارے انگریڈنٹس آپ جانتے ہیں ہماری سکن کے لیے کتنے بینیفیشل ہیں ہماری سکن کو برائیٹن اپ کرتے ہیں گلو کرتے ہیں ڈارک سپوٹس کو فیڈ اوے کرتے ہیں اور ایکسفولییٹ کرتے ہیں برائیٹن اپ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس میں تھوڑی سی نیویا کریم لینی ہے جس سے ہمارے پیروں میں موسٹرائزر کا کام کرے گئے اور اچھے سے موسٹرائز رہے آپ کے پیر ہاتھوں کو ڈرائی آؤٹ بلکل بھی نہیں کرے گا یہ سکرپ اور کافی سوفٹ فیل کریں گے جب آپ اس سے اپنے پیروں میں سکرپ کرو گے تو یہ ریزولٹس اس کے آپ کو دیکھنے کے لیے مریں گے کہ جو بھی آپ کے ڈارک سپوٹس ہوں گے یا ڈائیڈ سکن جو ہوتی ہے ہمارے پیروں کی یہ سب وہ ریموف کر دیتا ہے اور سب سے اچھی بات کہنا کچھ لوگوں کے ہاتھ پیٹ جو انتے ہیں بہت ڈرائی ہوتے ہیں اور اسکرپ کرنے کے بعد وہ اور زیادہ ڈرائی فیل کرنے لگتے ہیں تو جو ہم نے اس میں نیویا کریم اٹ کی اس کی وجہ سے یہ آپ کے پیروں کو اور ہاتھوں کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کرے گا جب آپ اسے پیروں پر اچھے مساج کرو گے کرتے ہونا تو آپ کو اندر سے بہت اچھا فیل ہوتا ہے ریلیکس فیل ہوتا ہے اور جب کام فری میں ہو رہا ہو اور اس کے ریزلٹس آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں تو وہ اور مزا آتا ہے اس کب کرنے کے بعد ہمارا تھرڈ سٹیپ جو ہوگا وہ ہم کریں گے اپنا ماسک تو ماسک بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینے ملتانی مٹھی ملتانی مٹھی یعنی کہ فلر ارٹ یہ جو ہے نا ڈیپلی آپ کے جو پورس ہوتے ہیں نا ان کو جا کے نریش کرتی ہے ڈیپلی کلین بھی کرتی ہے اور برائٹن اپ کرتی ہے جو فلر ارٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا مائٹ کر دیں گے مصور کی ڈال کا پاورڈر جو کہ میں نے خود ہی گھر میں بنایا تھا کیونکہ یہ برائٹننگ کا کام کرتی ہے جو بھی آپ کے پیروں پر ڈاکٹنس ہوتی ہے کبھی کبھی جو ہمارے گھٹے ہوتے ہیں وہ بھی کالے پر جاتے ہیں تو آپ ان سب پہ اچھے سے اسے لگائیں گے تو وہ سب فیڈ اپ ہو جائیں گے ڈے بائی ڈے تو آپ کو اس طرح پورے ہاتھوں پہ اپنے لگانا ہے اس کے بعد پیروں پہ لگانا ہے اور اس ماسکو آپ کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور سادے پانی سے جب آپ واش کرو گے تو آپ کو خود بہت اچھا بہت سوفٹنس سی فیل ہوگی اور آپ کے ہاتھ پہ کافی برائٹن اپ ہو جائیں گے کم سے کم مہینے میں آپ یہ چار بار کرلو تو آپ کے ہاتھ پہ بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہو جائیں گے اس کے بعد میں یہ ہینڈ کریم یوز کروں گی یہ ہینڈ کریم ہے نا واقعی میں بہت اچھے یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت اچھا سوفٹ رکھتی ہے کام رکھتی ہے آپ کے ہاتھ بہت ہی زیادہ برائٹننگ لگتے ہیں اس کریم کو لگانے کے بعد اس کے بعد میں اپنے پیروں پہ نیویا کا یہ کریم لگاؤں گی یہ کریم کافی تھک ہے اور کافی اچھی ہے آپ کے پیروں کو بہت اچھے سے موسٹرائز کرتی ہے بلکل بھی ڈرائ آؤٹ نہیں ہوتے آپ کے پیر روکھا پن جو فیل ہوتا ہے وہ بلکل بھی فیل نہیں ہوتا جب آپ اس کے سکرپ کو کرو گے تو ریلی میں آپ خود بخود اس سکرپ کے فیل ہو جاؤ گے تو آج کا ویڈیو بس یہی تک ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ ایسے اچھے اچھے ٹاپکس میں آپ کے لیے شیئر کرتی رہوں گی اور اگر آپ پری برائیڈل ہو اور پری برائیڈل چاہتی ہو کیونکہ پری برائیڈل ویسے بھی مارکٹس میں بہت مہنگا ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے اگر آپ کی شادی کو ایک سے ڈیر مہینہ رہ گیا ہے تو آپ اسے کرنا ابھی اسے سٹارٹ کر دو تو آپ کے پیر ہارٹ ڈے بائیڈے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بیوٹیفل ہو جائیں گے اور آپ آ کر کمنٹ باک میں ضرور تھنکس کرو بھی تو ملتی ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ